جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انڈیا کے لیے وہ ہیں دکم پورٹ وہ ان کے لیے کنتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ دکم پورٹ کتنی اہم ہے فور انڈیا اور اس کے لیے انڈیا نے کافی زیادہ بات بھی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری شیپنگ لائنز اور اس کے حوالے سے جو انڈیا کی ایکسیس ہے ایفریکن مارکیٹس کے لیے ٹھیک ہے جی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے لیے اور یہ جو ایک سپیشل اکنومک زون آتھارٹی بنی ہے دکم کی ٹھیک ہے جی جس کو زیاری بات ہے امان کے اندر وہ اس کے ساتھ بھی ان کے کافی زیادہ معاہدے ہوئے ہیں اور اس کی بڑی جیو سٹریٹیجک پوزیشن ہے جسے وہ کہتے ہیں نا اور امان کیا کہتا ہے امان کہتا ہے جی کہ ہم اسے سیف سٹیبل اور فرنڈلی ہیون بنانا چاہتے ہیں انڈرسٹی اور ایکنومک انویسمنٹ کے لیے انڈیا کے یہ اگر ایکسیس جو کہ مل رہی ہے ٹھیک ہے جی اور انڈیا آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ ڈیفنس کوپریشن بھی کر رہا ہے امان کے ساتھ برحال اینی ہو انڈیا نے ماضی میں بھی اپنی سبمرین جو ہیں سپورٹ پہ بھی لگائی تھی اور اور بھیجی ہیں اور بھیجتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ انڈیا جو جو نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر ہے جی دھول صاحب وہ کافی جاتے ہیں وہاں پہ امان میں بھی گئے ہیں لیکن جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ایک تو یہ سارے ڈکم کی بارٹن ہے لیکن انڈیا امان کمپریہنسیو اکنومک پارٹنشپ بھی اس کی ساتھ ساتھ ہے دیکھیں آپ نے پہلے گھسنا ہوتا ہے بزنس کے ذریعے اکانومی کے ذریعے دین آپ ان کو چیزیں دیتے ہیں دین پھر اوور دہ پیرڈ آف ٹائم آپ ان کو اور چیزوں پہ لے کے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے انڈیا اپنی جیسے میں نے بتایا کہ اپنی ایکسیس بڑھا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ یہ جو پریسر ہے جو پریسر لیز ہوئی تھی اس کو فرن سیکیٹری نے کیا ٹھیک ہے جی اور تو اور پچھلے ہفتے امان کے سلطان آیا تھا بھارت تو امان کے سلطان آیا تو ہم امان سے بھی جو افیشل نوٹ ہے وہ الگ ہے بٹ جو سیکرٹ نوٹ ہے اس میں امان کو بھی سیکیورٹی ہم پروائیڈ کریں گے اور امان ہمیں ان کا فیسلیٹیز دیں گے جیسے ان کا ایک کورن کر کے ایک ایک پورٹ ہے وہ پورٹ جو ہے بھارت کی بھارت کو لیز میں دینے والے ہیں لیز میں دیں گے نہیں دیں گے کوئی دکت نہیں ہے ہماری شپس وہاں جا کے ڈاکنگ کر سکتا ہے وہاں ٹیل ویل بھر کے پھر کانا ہوئینا ایڈ کر کے پانی جو چاہیے وہ کر کے پھر وہاں سے ہم جا سکتے ہیں تو لٹرلی ہماری مطلب ایک نیوال بیس بن گیا ایسا سمجھئے امان میں ہم ریپلینش کر کے یمن تو بھگل میں ہی ہے تو بیٹوین اومان اینڈ ریڈ سی ہم پیٹرولنگ کرنے جا رہے ہیں اور اومان ہماری وہاں سپورٹ کرے گا تو یہ سٹیویشن جو ہے ہماری ویسٹرن تیئٹر میں ہم نے آلڈی کڑا کر دیا ہے فکس نہیں تھا پہلے ہم نے رفائل کری تھا بعد میں یہ وہ کیا but last two three years we are investing in naval force بہت بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں almost every two three months ہم نے کچھ نہ کچھ لانچ کر رہے ہیں ہماری پاس دو aircraft carriers ہیں اور تیسرا aircraft carrier کا انپرنسپل اپ رول ہو گیا ہے تو دھیرے دھیرے سے ہماری naval شکتی بھی ہم بڑھانے کا نرنے لے لیا ہے ہماری پاس جو رشا جو فیس کیا تھا ان کے ڈرونز یکرین کے ڈرونز آکے ان کو اٹیک کیا تھا ہم نے swarm ڈرونز مطلب ہزاروں میں ڈرونز آکے ہمارے اوپر گرے گا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے ایسے swarm ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے کا ٹیکنولوجی ہمارے ڈیر ڈیو 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 نے تیار کر لیا تو we are focusing a lot on our defenses on our naval defense تو آسیان کے ساتھ ہم نے naval ایکسے کر چکے ہیں تین چار مہنے پہلے آلیڈی تو we are a force to reckon with China naval forces Japan سے ڈرتی ہے امریکہ سے ڈرتی ہے اور اور پتہ تو اس سے یہ ہی چلتا ہے کہ انڈیا جیسے بڑے high level پہ ہوئے ہیں معاہدے ہوئے ہیں employment کے حوالے سے money laundering کے حوالے سے اور امان کی ایک دوفر یونیورسٹی ہے دوفر یونیورسٹی ہے وہاں پہ ہنڈی چیر کے حوالے سے ساری بات ہے ہنڈی language کے حوالے سے انڈیا نے اپنی وہ کیا اور کافی زیادہ انہوں نے welcome کیا بڑا انہوں نے وہ ساری چیزیں تو ہی ہیں لیکن دکم کو وہ بڑی اہمیت دے رہے ہیں اور وہ سمجھ تھے کہ دکم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اہمیت رکھتا ہے اور صرف اور صرف اپنی access کے حوالے سے انڈیا بات کر رہا ہے کہ ان کی جو ایکسیس ہے دکم میں وہ ان کو بہت کچھ دے سکتی ہے اور یہ بھی باتیں چلی ہے کہ جی trade ہے جو وہ روپے میں ہو گی ٹھیک ہے جی لیکن یہ ابھی جسے کہتے ہیں اس اینیش الہ سٹیٹ لیکن trade جو ہے وہ روپے میں ہوگی سو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو انڈیا کی space and research is row i think if i'm not wrong اس کے ڈی جی بھی بیٹھے ہوئے تھے انڈیا نے سلطان صاحب کو جو ہے نا اچھا welcome دیا ہے اور اس welcome دینے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہی تھا کہ اپنی وہ جو access and space چاہتے ہیں وہ دکم پور تک وہ انڈیا کو مل دیں اور یہ ماضی میں بھی ڈسکس ہوئی ہے اس حوالے سے ٹھیک ہے جی اور ابھی بھی وہ ہی ہے امان کی جو value of a because of its maritime importance ہے ٹھیک ہے جی اور strategic انڈیا calls it a strategic maritime partner بھی کہتا ہے اور انڈیا جو ہے وہ regular bilateral multilateral exercises بھی کرتا ہے امان کے ساتھ اور جتنی بھی وہ کہتا ہے کہ امان جو ہے انڈیا کو help کرے گا in terms of anti-piracy missions میں جب آپ basically دکم پور میں آپ کو access مل گی تو آپ کو ہر چیز کی access مل گی اس میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ indian defense ministry جو ہے support میں بڑی importance دے رہی ہے کیوں بھی سارے trade routes ہیں یہ trade routes ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں کہ جن کی value زیادہ ہے اور جو trade routes ہیں وہ اس لیے بھی زیادہ ان کی value ہے کیونکہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اپنی ساری کی ساری جو communication ہے اس کو monitor کرنا ہے supply chain کے مسئلے ہیں اور وہ supply chain کے مسئلے تب ہی حل ہو سکتے ہیں آپ کی جو navy ہے اس کو access ملے انڈیا indo pacific میں is a maritime power کے طور پر سامنے آ رہا ہے so it's no more it's looking کہ وہ ہم نے کیسے اپنی maritime access بڑھانی ہے ہم نے کیسے اپنے maritime engagement بڑھانی ہے یہ جو ہے ایف پی آئی چیف وہ بھارت گئے ہیں وہ جو ارادے لے کر گئے تھے کہ جا کے وہ دبائیں گے پنو صاحب کے حوالے سے جو خالستانی ہے لیکن وہاں سے یہ اتنی آسان بات نہیں ہے دوسری سائیڈ پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ایک تو ان کو بھارت کے اندر سے سپورٹ حاصل ہے لوگوں کی vote of confidence حاصل ہے اس ٹیم کو ڈاکٹر جے شنکر صاحب کے حوالے سے ہم بات کروں گا اور پھر انہوں نے بجائے اس بات پہ انہوں نے واپسی پہ انہوں نے ایک لمبی لسٹ پکڑا دی ان کے ہاتھ میں کرسپر رہے کے انہوں نے کہا ہے کہ آپ وہاں پہ خالستانیز کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ ہم سے انٹیلیجنس شیرنگ نہیں کر رہے پہلے تو آپ ہمیں لسٹیں دیں ڈیٹا دیں ہمیں جو لوگ وہاں پہ جنہوں نے ہماری امیسیوں پہ اٹیک کیا بالخصوص کالیفورنیا میں تو وہ لیکن اس کا جو ایک فرکشن سی آئی ہے جو بڑے چہچا جان بمار ہیں انہوں نے بھارت جانا تھا ان کے سیلیبریشن کے لیے تو وہ نہیں جا رہے ان کو تھوڑا ان کو میرے خواہد سردیوردی لگ گئی ہے تو وہ نہیں جا رہے وہ کہتے ہیں میں کوارڈ کے جاؤں گا تو اس پہ آؤں گا میں اس پہ نہیں آ رہا ہوں تو اس سے بھی آج جو چیٹر چل رہے تھے واشنگین ڈی سی میں یہی چل رہے تھے کہ اس ریلیشنشپس آر سلوئی نہ ہوں حالانکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ وہ بزرگ ہیں وہ نہیں جا سکتے وہ شاید ایک ہی دفعہ جائیں گے کوارڈ پہ وہ بار بار نہیں جائیں گے لیکن اگلے مہینے کے وہ شروع میں مدر کیا وجہ ہے سر کیوں سلو ڈاؤن ہو رہی ہے ریلیشنشپ اس کی دو وجہات ہیں میں سمجھ جو دو وجہات بتانا چاہتے ہیں ایک وجہات ایک کو بھارت کی اکانومی ہے وہ امریکنز کو پسند نہیں آ رہی ہیں امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ان کے مقابلے پہ کوئی وہاں پہ ایک بڑی طاقت سامنے آج ہے سیون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اکانومی کی گروہ تھا بھارت کی ان کی اس کے آس پاس بھی نہیں ہے یہ بینک رپسی کے سارے پہ پہنچ چکے تو ان کو پسند نہیں آئے گا کہ ان کے ٹکر کا کوئی بندہ دوسرا دوسرا ایک ملک جو ہے وہ ایک سپر پاؤر باور بن جائے کنٹری ایک تو یہ بماری ہے اس وجہ سے وہ آج کل جو اسیو بنا پہ پھر رہے ہیں وہ نیجر صاحب کا اور جو وہ پننو صاحب کا اس نیجر صاحب کوئی سپورٹ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیگا سے تو سردار سارے کینیڈا اور باہر چلے گئے ہیں اسٹریلیا نیوزیلینڈ وہاں خالستان بنائیں گے رہے گا کون اس میں جا کر لیکن اس کو ایک ہوا بنا دیا اب سامنے لیا ہے ایشو بنایا ہے امریکہ نے بھی اس پہ اپنے ہاتھ ساف کی ہے کھل کے سامنے نہیں آتے ڈرتے ہیں ان کو پتا ہے ابھی تو دیکھیں نا انہوں نے وہ اٹرونڈوں تو کھل کے سامنے آئے لیکن یہ کھل کے سامنے نہیں آئے انہوں نے تو کیس ہی کی ہے بڑے چچا نے کچھ بھی موہ سے بات نہیں نکالی بھارت کے خلاف جو خاص کر میں نے انڈائیٹمنٹ پڑی ہے جس میں وہ گپتا صاحب انہوں نے رکھا اس میں بھی کھل کے ساری باتیں نہیں کی گئے انڈائیٹمنٹ میں بھارت کا نارک نام نہیں لیا کہ ڈرتے ہیں تھوڑا اس کو پتا ہے لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ امیریکنز دیارنا ٹرسٹ وردی علیہ دیکھیں اگیات گنمین جو ہے وہ دونوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اسلامی ٹیرریسٹ کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور خالستانی جو ٹیرریسٹ ہیں روڈ وغیرہ جو ابھی روڈ صاحب کو نفٹائے گیا ہے تو دونوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو دونوں آپ اس میں مل بھی سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے جب دشمن کا دشمن دوست ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ہمارے دشمن ہیں دونوں دوست بن گئے ہیں بھلے ہی وہ ایک لانگ ٹرم میں ایک ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دیکھتے ہوں بٹ اس سمیہ تو دوست ہی ہے اب آپ کو پتہ ہی ہے یہ پاکستان میں رہ رہے تھے کتنے دیلوں سے تو یہ جو اگیات گنمین والا جو فیکٹر ہے یہ بھی اس کے پیچھے کنائیو کنائیو نیس یا ایک بولتے ہیں ایک ملی جولی ایفورٹ ہو سکتی ہے دوسری چیز ہے آرٹیکل 370 کا جو سپریم کورٹ کی جو موہر لگی ہے اس کے اوپر دیکھے کئی لوگوں نے سوچا تھا کہ ویلی میں ہمارے ہمارے دیش کے ہی جو سو کالڈ بڑے بڑے پولیٹیشن بھول رہے تھے کہ کشمیر میں خون کی ندیہ بہ جائیں گی کشمیر کے عوام جو ہے کھڑی ہو جائے گی آپ نے دیکھا کل ویڈیوز آ رہے تھے کہ نارمل لائف چل رہی ہے لوگ اپنی کار سب کچھ چلا رہے ہیں کشمیر میں کشمیر ایک اکم روٹین کے طور میں میرے بہت سارے دوست ہیں ویلی میں جو کہ میں خود وہاں رہا ہوں 15-20 سال میری وہاں کی نوکری ہے وہ لوگ مجھے ویڈیو بھیج رہے تھے بہت نارمل ہے تو کچھ کوئی اثر ہی نہیں ہوا ہے تو یہ irreversible change کر سکتا ہے central government اب irreversible change کا مطلب ہوتا ہے کہ ستھائی change وہ ستھائی حکم تھا اب ستھائی کر دیا گیا ہے یہ بہت بڑی decision اس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں لیکن جو سمجھ رہے ہیں جانتے ہیں کہ اب ہماری لڑائی تھی اب اور دکھت والی ہوتی جا رہی ہے تیسری چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ان کے خلاف جاری ہے جو ان کے من پسند نہیں ہو رہی ہے چار ٹریلین کی اکانومی بن گئی ابھی ابھی تک تو سیکیورٹی والا ہی اینگل تھا اب ایکنومک سیکیورٹی والا بھی اینگل آگیا اب دھیرے دھیرے جو اگلے دیش ہیں بھائی سا ان سے ہم آگے جانے والے ہیں تو پہلے اگلے دو تین دیش ہیں وہ تو میرے خیال سے دو سال کے اندر ان کو cross کر جائیں گے اب رہ جائے گا بھارت ساری امریکہ چین اور بھارت ٹھیک ہے سو یہ بھی لوگوں کو پسند نہیں آرہ گیا یہ تو گیلپ مار رہا اور افغانستان کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا ہے پاکستان میں حیران ہوت کے اس کے اوپر جو ابھی تک اس میں پاکستان نے میری مرضی کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں جو ایک کس طرح کا ریاکشن ہونا چاہیے بلکل مازی کی طرح چپ چپیتے سے انہوں نے ایک ٹوٹی پھوٹی سے آپ کے فارن آفس نے اس میں ایک رسپانڈ دے دیا ہے اس کا جو کہ سجاد وقاضی صاحب ہیں انہوں نے اس کے رسپانڈ دیا فارن سیکھلی ہیں نہ ہونے کے برابر اس کے بعد ایک ٹوٹا فوٹا سا بیان آپ کے کاکر صاحب نے دے دیا جو جس کے کچھ سر پیری نہیں ہے انہوں نے کہا یہ ہم جنگ پہلے ہی جیت چکے کون سی جنگ کی بات کر رہے ہیں بھئی آپ کے 23 جوان مار گئے ہیں وہ آپ کے اندر گھوسکے مار کے گئے ہیں وہ پھر جنگی سمجھ کچھ نہیں کچھ 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 سر پیری نہیں کہتے جی آپ ایک کتم آگے 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 جائیں جائیں تو چیز تو کریں ان کو بھئی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں پارٹر کے دوسری سائی سائی بھائی 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 باتیں سارا دن جتنی مرضی کرا لو ان کو یہ غوری ہے یہ فلام مزائل کس کے لیے رکھیں آگے گھر میں گھس کے مار دیں صبح شام آپ لیکن زیادتی ہے جو کچھ بھی ہے کیونکہ عرضو قوم بحص ہو چکی ہے انہوں نے مار کے پھر اس رسپانسیبیلیٹی ایکس ایکس کی ہے اور تی جی پی گروپ ہے اور پھر وہ نے ویڈیو بنا کے لگائی ہے دو منٹ کی ویڈیو ہے لائم اٹک کرنی لیکن پتا نہیں ہماری اجنسیہ ہیں وہ کر کیا رہے ہیں سوائید 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 پیٹی آی آی آلو ہی جان چھوٹے تو ان کی جان چھوڑے تو اور دوسرا کام کرے ان کے فون ریکارڈ کیوں نہیں کرتے ان کو کیوں نہیں پتا چلتا یہ اٹک ہونے بار کیا بچائے 23 کروڑ لوگوں کی فون تو ریکارڈ کر رہے ہو تے ان کو فون کی ریکارڈ کیوں نہیں کرتے بے یہ بہت 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 سوال یہ میشان